آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیسٹی مسالہ بیگن کی سبجی کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سرو کرتے ہیں ویلکم ٹو امیزن کچن ریسپیز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سیئر ضرور کریں تو یہاں پہ مسالہ بیگن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 200 گرام بیگن اور اس طریقے سے چھوٹے والے بیگن لیے ہیں اب یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے اور یہ پینے والا پانی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں 1.5 تیسپون ہلدی پاورڈر اسی کے ساتھ میں 1.5 تیسپون نمک یعنی سالٹ اب یہ اچھے سے مکس کریں گے اور اسی پانی میں بیگن کو ڈالیں گے کٹ کر کے تو اب بیگن کو کٹ کر لیتے ہیں اور چیک کر لیں گے کہ کہیں کیڑے تو نہیں ہیں بیگن میں اور اس طریقے سے اس کی جو ڈنڈی ہے اسے اوپر سے ہلکا سا کٹ کریں گے اور سائٹ سائٹ سے بھی اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تو بس اس طریقے سے ہی آپ کو بیگن کو کٹ کر کے پانی میں ڈال لینا ہے یہاں پہ بیگن بلکل تیار ہے انہیں اب رکھ دیتے ہیں سائٹ میں انہیں پانی میں ہی ڈالے رہنے دیجے گا اب یہاں پہ ایک پین میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم کھڑا دھنیا اسی کے ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ سوپ اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ جیرہ ساتھ میں دو سوکھی لال مرچ تو لال مرچ آپ اپنے حساب سے کم جادہ کر سکتے ہیں اب اسے دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلیم میں بھون لیں گے بہت زیادہ اسے سوتے نہیں کرنا ہے بس دو سے تین منٹ ہی بھوننا ہے تو یہاں پہ یہ کھڑے مسالے بھون کر کے تیار ہیں تو میں فلیم آف کر رہی ہوں اور انہیں میں تھوڑا تھنڈا کر لوں گی اب ایک کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں دو سے تین بڑے چمچ سرسو کا تیل سرسو کے تیل کو گرم ہونے دیں گی تو سرسو کا تیل یہاں پہ گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال رہی ہوں میں بیگن یہ وہی بیگن ہے جنہیں پانی میں ڈالا تھا میں نے تو پانی سے بیگن کو نکال کر کے ہلکا سا پوچ لیں اور پھر تیل میں ڈال دیں اور اس طریقے سے ہلکا سا انہیں چلا لیں اور اب انہیں ڈھک کر کے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور ایک سے دو منٹ بعد انہیں پھر سے اس طریقے سے ایک بار اسٹر کر لیں گے چلا لیں گے اور پھر سے انہیں ڈھک دیں گے تو اس طریقے سے ڈھک کر کے آپ کو بیگن کو فرائی کرنا ہے ڈھکنا ہے پھر چلانا ہے جب تک بیگن فرائی ہو رہے ہیں تب تک یہاں پہ یہ جو مسالے ہیں یہ ہلکے سے تھنڈے ہو گئے تھے تو انہیں میں گرائنڈنگ جار میں ڈال رہی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں دس سے بارہ کلیاں لہسن کی ساتھ میں دو پیاج اس طریقے سے رفلی چوپ کر کے تو یہاں پہ میں دو میڈیم سائز کی پیاج لے رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ہافٹی اسپون ہلدی پاوٹر ساتھ میں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا اس طریقے سے چوپ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اور اسے اب میں گرائنڈ کر لوں گی تو آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے بلکل اس طریقے سے تو اسے اب رکھتے ہیں سائٹ میں اب یہاں پہ یہ جو بیگن ہے یہ بھی فرائی ہو کر کے بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تو بس اب انہیں بھی نکال لیں گے تو بیگن آپ جتنے اچھے سے بھونتے ہیں جو بیگن مسالہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو بس اسے رکھتے ہیں سائٹ میں اب یہاں پہ کڑھائی میں تھوڑا سا آئل اور ڈال رہی ہوں اسے گرم ہونے دوں گی تو یہاں پہ تیل گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک تیج پتہ ساتھ میں ایک تکڑا دالچینی کا اسی کے ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں بلکل آدھا چھوٹی چمچ جیرہ ساتھ میں ایک چوتھائی چمچ ہنگ اب یہاں پہ مسالہ کو تھوڑا سا ساتھ کر لیں گے فلیم بلکل لو رکھی ہے ابھی میں نے اور اب اس میں ڈالوں گی میں ایک بڑا چمچ کاس میری لال مرچ پاورڈر اور اس کے ترین پاتھ میں ڈالنے ہوں تھوڑا سا پانی اس سے کیا ہوگا کہ کلر تو اچھا آئے گا اور کاس میری لال مرچ پاورڈر پانی ڈالنے سے جلے گا نہیں تو بس دو سے تین بڑے چمچ ہی میں نے ابھی پانی ڈالا ہے اس میں اور اب یہ مسالے ڈال لیں گے جو میں نے گرائنڈ کیے تھے تو جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے جو اس میں مسالہ لگا تھا اسے بھی میں اس میں ڈال لوں گی تو اگر آپ کو مسالہ پیچھنے میں دکت ہوتی ہے نا تو آپ تھوڑا زیادہ پانی ڈال کر کے مسالے کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو بس مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ابھی بہت اچھی طریقے سے آپ کو بھوننا ہے تو اسے ڈھککن لگا کر کے کور کر کے بھونیں گے اور پیچ پیچ میں چلاتے رہیں گے تو اب اسے میں کور کر رہی ہوں تو دو سے تین منٹ بعد اس طریقے سے چیک کر لیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو مسالے کو پکانا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دیا سوادہ نسار نمک اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے اسے کور کر کے یعنی ڈھککن ڈھککے پکا لیں گے تو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے لیکن اسے ابھی اور بھونیں گے اور اب اسے کور نہیں کریں گے تو جب تک اس طریقے سے مسالہ سنگھ نہ ہو جائے تب تک آپ کو بھوننا ہے اس میں اب میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور اسے کے ساتھ میں میں اس میں اب ایٹ کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ ڈرائی مینگو پاوڈر یعنی امچور پاوڈر ابھی بہت اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اب اس میں میں ڈالوں گی پانی تو یہاں پہ پانی آپ کو اپنے حساب سے ایٹ کرنا ہے آپ کو کتنی ٹھیک گریوی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں پانی ایٹ کریں میں نے یہاں پہ 400 ml کے قریب پانی ایٹ کیا ہے اور اس میں اب میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اسے اور اسے پھر سے ڈھککل لگا کر کے ایک اُبال آنے تک پکائیں گے تو جب اس طریقے سے اُبال آنے لگے گریوی میں تب اس میں ڈال دیں گے فرائی والے بیگن اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے پھر سے ڈھککل لگا کر کے پکائیں گے جب تک جب تک بیگن اچھے سے پکنا جائے تو بیچ پیچ میں اس طریقے سے آپ چیک کرتے رہیں 2 سے 3 منٹ میں اور فلیم آپ میڈیم تو میڈیم ہائی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بیگن بہت اچھے سے پک گئے ہیں میں نے بیچ پیچ میں کئی بار چلایا ہے تو اگر آپ میڈیم ہائی فلیم رکھتے ہیں تو آپ ایک سے ڈیڑھ منٹ میں جرور چلائیں تو یہاں پہ بیگن مسالہ بلکل بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور اسے ہرے دھنیاں سے تھوڑا سا میں گارنسنگ کر رہی ہوں اور بس اسے گرمہ گرم سرف کریں گے تو آپ ایک پر جرور اس ریسپی کو ڈرائی کریے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو کر لیجے سبسکرائب لائک سیئر اور کمنٹ اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ریسپی کا نوٹیپکیسن آپ تک پہنچ سکے تھینکیو پر وچنگ ویڈیو